اسلام علیکم خلاس آج ہمارا چیپٹر The Necklace Part 2 یعنی کہ فرس لیکچر اس کا ہم نے پارٹ 1 میں دیا تھا The Necklace کا اور آج اس کا ہم سیکنڈ پارٹ ڈسکس کریں گے تو ہم نے آدھر لیسن پریویس لیکچر میں کور کر لیا تھا آدھر ہم آج کور کرتے ہیں آپ کے سامنے تو last time ہم نے غالباً 13 slides تک ہم نے complete کر دیا تھا تو آج ہم وہیں سے آگے لے کے چلیں گے اپنے اس چیپٹر کو last class میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ وہ پارٹے میں بلکل دیوانی ہوئی تھی ہر بندہ ان کو notice کر رہا تھا اور ہر بندہ چاہ رہا تھا ان سے بات کرنا اور بلکل کہتے ہیں کہ یہ بہت حال جاتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دریم پورا کر لیا تھا تو یہاں تک تو ہماری باتیں last class میں ہو گئیں تھی اب کرتے ہیں ہم اگلی slide پر move اب پوری رات انہوں نے پارٹی میں گزاری ڈانس کرتے ہوئے ڈرنگ کرتے ہوئے لوگوں سے ملتے ہوئے گپ شپ کرتے ہوئے فل انہوں نے enjoy کرا زندگی کو اپنی اب کیا لکھتے ہیں she left at about four o clock in the morning صبح چار بجے اب یہ پارٹی ختم کر کے واپس آ رہی ہیں basically آنی رہی ان کا husband ان کو realize کراتا ہے کہ madam صبح کے چار بجے ہیں واپس چلنے کا ارادہ ہے بھی کہ نہیں دیکھیں لکھا ابھی آ کے لکھا ہے her husband had been dozing since midnight in a little deserted and sorry afternoon sorry enter room لکھا ہے with three other gentlemen whose wives were having a good time اب ہو کیا رہا تھا کہ صبح کے چار بج رہتے ان کا شور had been dozing بچارہ انگ رہا تھا نیند میں since midnight in a little deserted and room with three other gentlemen یعنی کہ یہ ایک الگ سے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا بچارہ انگ رہا تھا نیند کے مارے بے حال ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے جیسے غریب بچارے تین شوہر اور بیٹھے ہوئے تھے جن کی بیویاں whose wives were having a good time ان کی بیویاں enjoy کر رہی ہیں ان تھی پارٹی میں اور شوہر بچارے جو انگ رہے تھے یعنی جن کی وجہ سے بیویاں آئی ہیں وہ بیچارے تو انگ رہے ہیں اور یہ جو آگے جو انہیں اپنی زندگی enjoy کر رہے ہیں خیر کہنے he threw over her shoulders the clothes he had brought for her to go outside in کہا یہ جا رہا ہے بچارہ شوہر آتا ہے ایک ان کے لئے scarf وغیرہ کپڑا لے کے آتا ہے کہ میڈم یہ پہن لی جئے اگر آپ کی جو ہے نا تفریہ ختم ہو گئی ہوں اگر آپ نے enjoy کر لیا ہو کیونکہ زائر سے جیسے normal خواتین ہوتی ہیں جیسے اب آیا پہن کے باہر آتی جاتی ہیں یا کوئی چادر کوئی شال وغیرہ تو ایسے ان کا husband لے کے آتا ہے ان کے لئے shoulder پہ ان کے کپڑا ڈالتا ہے کہ چلیں میڈم آ جائیں صحیح نا اور ان کو وہاں سے party سے باہر لے کے نکلتا ہے the modest clothes of an ordinary life اور آپ یہ جانتے ہیں کہ زندگی تو normal ہے لیکن modest clothes یعنی کہ بڑے hi-fi ایک قسم کا ان کے لئے وہ ایک upper gown type کا over لے کے آتا ہے کہتے ہیں whose poverty contrasted sharply with the elegance of the bald dress اب ہوا کیا جب اس کے شاہر نے اس کے اوپر ایک clothes لا کے رکھا جو اس کے اپنے گھر سے لے کے آیا تھا اور وہ clothes اس نے party کے اندر نہیں ڈالا کیونکہ زائد سی بات ہے وہ clothes جو تھا وہ کہہ رہے کہ پرانا سا تھا گھر کا تھا تو اس لئے party کے اندر سے تو وہی بہترین قسم کے خوبصورت luxurious type کے dress میں نکلی تھی لیکن جب باہر آگئیں جب outside آگئیں تو لکھا ہوا the modest clothes of an ordinary life whose poverty contrasted sharply with the elegance of the bald dress she felt this and wanted to run away so she wouldn't be noticed by the other women who were wrapping themselves in expensive furs اب ہوا کیا ساری خواتین جو نکل نکل کے جا رہی ہیں تھی ان کے تو کپڑے بھی اچھے تھے اور باہر جاتے وقت انہوں نے خوبصورت expensive قسم کے furs جو تھے furs سے مراد scarf سمجھ لیں furs سمجھ لیں جیسے اپنے آپ کو تھوڑا سا cover کیا جا سکتا ہے تو وہ بڑے بڑے خوبصورت قسم کے fur ڈال کے اور خواتین جا رہی تھی اب انہوں نے کیا گرہ ان کے پاس جو کہلیں کہ کپڑا تھا شولڈر بھی ڈالنے کے لئے اپنے آپ کو ڈھاپنے کے لئے وہ انتہائی پرانا سادہ بوسیدہ تھا اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو modest dress تھا جو clothes تھا اس سے ان کی غربت جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی تھی جو کہہ رہے ہیں elegant dress تھا ان کا dress تو بڑا خوبصورت تھا اس کے اوپر پرانا سا اپر پہن لے تو کتنا برا لگے گا اب یہ فٹا فٹ انہوں نے باہر نکل گئے وہ کھچارا تھا پرانا تھا کپڑا اوڑا اپنے اوپر اور جلدی سے بھاگ گئیں تاکہ کوئی اور خواتین ان کو نہ دیکھ لیں کہ اتنی اچھے کپڑے پہننے والی بندی اتنا کھچارا تھا پہنے جاری تو گروبت چل جاتا پھر کیا ہوا لویزل نے ان کو کندے سے پکڑا کہ چلیں میڈم آ جائیں اور واپس چلتے شہر بجارہ پھر بھی اتنی پرواہ کر رہا ہے کہ میڈم آپ تھوڑے دیر یہاں رک جائیں صحیح آپ کو سردی لگ جائے یہ اوڑ لیں جب تک میں آپ کے لئے کیب کوئی ٹیکسی وغیرہ جو ہے نا وہ ڈھونتا ہوں لیکن اس بندی نے اپنے شہر کی سنی نہیں اور وہ وہاں سے چل پڑی کیونکہ زائر سی بات ہے اگر وہیں کھڑی رہتی ہال کے باہر بول پارٹی کے ہال کے باہر کھڑی رہتی تو زائر سی بات ہے وہ پرانا سا شال اڑھا تا اس نے اس کی انسلٹ کر تا تو اس نے اپنے شوہر کی نہیں مانی اور یہ وہاں کھڑی نہیں ہوئی بلکہ یہ وہاں سے سٹیرز اتر کے چلنا شروع ہو گئی جب یہ چلتے 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 پیدل گلی تک پہنچ گئے انہیں کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی کیا یہاں پہ مراد کیا ہے کار سے مراد ہم ابر کریم کی کار وغیرہ ہوتی ہیں کوئی اچھی لگجری سی کار لے رہتے تو کہہ کیب تو نہیں مل اور پھر یہ دور کھڑے ہو کے آواز لگا رہے ٹیکسی والے کو کہ بھائی ادھر آ جا اور کہا یہ جا رہا یہ بچار مایوسی کے حالت میں ٹیکسی بھی نہیں مل رہی پیدل چلتے جا رہے ہیں کھرنگ سردی بھی کھاپ تے بھی جا رہے ہیں کہتے ہیں ان کو فائنلی بہت دور جا کر پرانی تھی کھچارا تھی کیب ملی ان کو اور اکثر آپ کو ٹیکسی آپ کہلیں پیریس میں نظر آ جائیں گی اور نورملی یہ اتنی کھچارا ٹیکسی ہوتی ہیں جو وہاں پہ دن کے وقت نہیں چلتی ہیں تاکہ ان کی جو خرابی ہے وہ دنیا کے سامنے نظر نہ آئے تو کہا جاتا ہے ایک بڑی خراب سی بوسیدہ سی ٹیکسی کے اندر جس میں بیٹھتے بھی شرم آئے یہ اس میں بیٹھے بارل پھر روانہ ہوئے یعنی کہ ان کا آڈریس بتایا جا رہا اپنے گھر آکے اترے اور بڑے شرمندہ اور سیڈ انداز میں اپنے گھر کی طرف آئے یعنی وہی والی بات ہے نا کہ امیر کچھ گھنٹے گزارنے کے بعد امیری کچھ گھنٹے گزارنے کے بعد اب واپس اپنی غریبی میں آنے میں انسان کو افسوس ہوتا ہے اب زائد سی بات ہے گھر جب آگئی تو ان کو پھر وہی غربت کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم تو ہیں غریب ہم تو ہیں میلے تو پھر یہ سب آور ہو گیا اب شوہر بیچارہ پریشان ہے کہ صبح چار بجے پارٹی ختم ہوئی ہے اب ہم گھر آئیں پانچ چھ بج رہے ہیں صبح دت بجے پھر آفیس جانا ہے تو بیچارہ وہ تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہے یعنی اب زائر سی بات ہے اب یہ کپڑے چینج کرنے جاری تھی تو جو چینج کرنے والے پرانے کپڑے تھے وہ انہوں نے کندے پہ ڈالے ہوئے تھے تو انہوں نے بولا چلو ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو آخری بار تیار ہوا دیکھ لوں اپنا ہار وغیرہ دیکھ لوں تو لکھ ہوا یعنی اپنے یہ ہوتا نا جب گھر پہ آتے ہیں شادی وادی میں تیار ہوئے صحیح نا تو آخری بار آگے اپنا آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہے تھے پھر آپ کپڑے چینج کرتے ہیں جب اس نے اپنا شیشے میں دیکھا چلائی اپنا اب جب یہ چلائی تو لکھا ہوا اس کا شوہر اگدم ڈر کے آیا کہ what is the matter کیا ہو گیا اور لکھا وہ already half undressed زائر سے بات وہ بھی کپڑے چینج کرنے کیا تھا تو اس نے بیجارے شیلڈ ورڈی چینج کی تھی اور جب یہ چلائی تو بھاگا بھاگا آیا کہ کیا ہو گیا اب یہ اپنے شوہر طرف پلٹتی ہیں اور اگدم ہڑ بڑاتے ہوئے پریشان حالت میں کہتی ہیں اگر میرے پاس وہ میرے پاس میکلیس تو ہے نہیں اب جیسے شوہر سنتا ہے کہ 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 کھڑا ہوتا اور پریشان ہوتا کہ یہ کیا کہ رہی ہو شوہر کہتا یہ کیسے ہو سکتا پاگل ہو گیا کیونکہ زائد شوہر کو بھی یہ ہی پتا تھا کہ وہ دائیمنڈ کے نیکلیس ہے اب ہم اتنے غریب لوگ ہیں یہ ڈائیمنڈ کے نیکلیس کا یہ ہار کیسے واپس کریں گے they looked in the folds of her dress اپنے کپڑوں میں دیکھتے ہیں کہ کپڑے اپڑے الٹے پھولٹے کر کے دیکھتے ہیں کہ کپڑوں میں تو نہیں رہ گیا پھر لکھا in the folds of her clog اور کہتے ہیں اپنی چیزوں میں اپنے جگوں تمہیں پکا یاد ہے نا جب ہم بال پارٹی سے باہر نکلیس تمہارے پاس تھا تو میم فروسٹ آ سری میسیز لویزل کہتی ہیں ان کے وائف کہتی ہیں ہاں میں نے ہاتھ لگے دیکھا تھا میرے گلے میں ہی تھا وہ ہار تو کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی آواز سنتے کیونکہ اتنا سناڈا تھا کہ اگر وہ اتنا بڑا نیکلیس گرتا تو ہمیں کچھ گرنے کی آواز آتی مجھے لگتا ہے کہ یقینا وہ کہاں گرہ ہے وہ ٹیکسی میں گر گیا ہے ہاں ہو سکتا ہے that you take it that you did you take his number کیا آپ مطلب مسیس لویزل کہہ رہی ہیں آپ نے اس کا number لیا تھا ٹیکسی والے کا تو مسٹر لویزل کہتے ہیں no and you کیا آپ نے لیا تھا دونوں دوسرے بلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے number لیا تھا تو ہر کوئی بولا no 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 they stared at each other اب دونے دوسرے کو دیکھ رہے ہیں stunned حیران و پریشان ہے at last لویزل put his clothes on again لویزل جو ہے بچارہ پھر اپنے کپڑے دوبارہ تھے جو شڈ اس نے change کے لیے تھی شڈ دوبارہ پہنتا ہے بچارہ i'm going back he said وہ کہتا میں دیکھتا ہوں جا کہ کیا پتہ مل جائے he left وہ جاتا ہے she remained in her bald dress all evening اب ہوتا گیا ہے اب آتو گئے لیکن ابھی تک بچاری نے اپنے کپڑے change نہیں کرے پھر لکھاؤ without the strength to go to bed اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنی تھکی ہے پھر بھی اپنے بستر پہ جار ہے آگ بھی نہیں جلائے ہوئی اس کا دماغ بلکل فارغ ہو چکا ہے حالانکہ سردی نہیں ہے تو بندہ آگ جلا گئے بیٹھتا لیکن اس کو کوئی سردی گر میں کوئی احساس نہیں ہو رہا بچارہ ڈھونٹے دھونٹے ساد بجے واپس آتا ہے چار بجے کی پارٹی ختم ہوئی ہے اور ساد بجے اب یہ واپس آتا ہے کچھ نہیں ملتا اس کو بچارہ پولیس کے پاس جاتا ہے اخبار والوں کے پاس جاتا ہے کہتا آپ یہ خبر چلائیں کہ جس کو نیکلس ملا ہے وہ اگر ہمیں واپس کرے گا تو ریوارڈ دیں گے ہم اس کو انعام دیں گے سہی نا to the cab companies cab companies کو انفارم کرتا ہے everywhere the tiniest glimmer of hope led him یعنی کہ جہاں پہ چھوٹی سی بھی امید نظر آ رہی تھی وہاں پہ گیا اور ان لوگوں سے اس نے بولا اب بیوی بچاری اندار کر رہی in the same state of blank despair from before this frightful disaster یعنی کہ بچاری وہ انہی کپڑوں میں بیٹھی ہوئے ستے میں آکے بیٹھی ہوئے تو لوگ ریٹرن in the evening شہر واپس آتا ہے a hollow pale figure بچارہ مرجھا ہوا پریشان پریشان کہ he had found nothing اور کہا جا رہا he had found nothing اسے کچھ بھی نہیں ملا you must write to your friend he said you must write to your friend he said شہر کہتا ہے کہ تم اپنی دوست کو بتاؤ tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended اور کہتا ہے کہ تم اپنی دوست کو جا کے بتاؤ you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended اور تم اس کو بتاؤ کہ وہ کنڈا ٹوٹ گیا میں اس کو بنا رہی ہوں میں جوڑ لہی ہوں میں ایسا کچھ ٹوپی ڈراما کرو اس کو کیونکہ زائد سی بات ہے اس نے صرف پارٹی کے لئے دیا تھا تو پارٹی تو ختم ہو گئی اب ہمیں تھوڑا ٹائم مل جائے گا ہم اس کو اور ڈھون سکتے ہیں تو جو میسیز لویزل تھی وہ ان کو ایک میسیج فارور کراتی ہیں کہنا میڈم ایسا ایسا ہو گیا وہ لوگ ٹھوٹ گیا تھا میں اس کو منٹ کروا کے آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ لویزل جو ہے وہ ڈیکلیئر کرتا ہے اب ایج فائی ویر سے مراد کیا ہے کہ جس کی عمر تقریبا پانس سال تھی یہ مطلب ہے نہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے ہم نے یہ فائی ویر بات یاد ہو لگ رہا ہے ایج میں کوئی گڑ بڑ ہے دیکھ لیں اس کو نوڈیس کرتے پھر دوبارہ بتاتے آپ کو تو کہتا ہے ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ جو جو ہے وہ ڈائیمند جو نیکلیس ہے وہ ہم کیسے واپس کریں اگلے دن یہ دونوں کو ڈببہ اٹھاتے ہیں نیکلیس والا اور اسے لے کے جاتے ہیں went to the jeweller جو کے پاس جاتے ہیں whose name they found inside جس ڈببے کے اوپر جس جو نام لکھا تھا اس ہی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسے بولتے ہیں کہ اپنا بکلیٹ دکھائیں یہ نیکلیس دکھائیں ہمیں it was not I madam who sold the necklace I must simply have supplied the case تو دکانو والا کہتا ہے کہتا ہے بھئی میڈم میں مادرہ چاہتا ہوں یہ necklace والا بندہ میں نہیں ہوں میں تو صرف وہ بندہ ہوں ہم صرف ڈببے بناتے ہیں اور ڈببے بنا گئے ہم فارورڈ کر دیتے ہیں ہم جویلری والا کام نہیں بیچ آئے پھر ایک کے بعد دوسرے جویلر کو دوسرے کے بعد تیسے جویلر کو یہ جاتے رہے یعنی اب یہ necklace تلاش کر رہے تھے جو necklace میڈم فوریسٹر کے necklace کے جیسا اس کی copy تلاش کر رہے تھے کہ کاش اس جیسا necklace مل جائے consulting their memories یہ دکانوں پہ جا رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے necklace ویسا ہونا چاہیے both sick with grief and anguish دونوں جو میہ بیوی تھے وہ غم زدہ تھے پریشان تھے حواس باختہ ہوئے تھے in a shop at the place royal ایک shop آئی place royal نام کی they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for اب ان کو وہ ایک ہار نظر آیا necklace نظر آیا diamond کا جس کو یہ تلاش کرتے بلکل ویسا ہی copy جب انہوں انہوں قیمت پوچھے تو لکھا it was worth 40,000 francis اچھا 40,000 francis بہت زیادہ ہوا کرتے دیں جیسے سمجھ لیں آج کے 40,000 they could have it for 36,000 جب انہوں bargaining وغیرہ کری تو اس دکاندار نے کہ ٹھیک ہے میں آپ 40,000 نہیں آپ 36,000 francis کا یہ دے دوں گا انہوں نے اس جویلر سے کہ ہم آپ سے request کرتے ہیں کہ آپ 3 دن تک ویٹ کریں ہم آپ پیسے لاکے دیں گے اور ہم ہی لے کے جائیں گے سہی نا and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francis if the other necklace was found before the end of February they made an arrangement he would take it back for 34,000 francis اب زائد سی بات ان کو 34,000 francis لے کے آنے تھے if the other necklace was found before the end of February اور کہنے کہ کوشش بھی تھی کہ شاید کوئی اور necklace مل جائے ہمیں تو مطلب بتانے مصید یہ overall arrangement میں لگے رہے صحیح نہ کہ یہ ہار بگ بھی نہ جائے دکاندار سے بھی وعدہ لے لیا گیا اور ہم اتنے دنوں میں ہوا تو بنا پھر ہم کوئی اور necklace لے لیں گے بارال in short یہ commitment ہو گیا لائزل صاحب نے بیچارے نے 18000 فرینس نکالے کہاں سے یعنی ابا جو بیچارے اس کو دیکھے گئے تھے اس کی جو وراثت میں دے گئے تھا 18000 فرینس اس بیچارے نے اپنے ابا کی دی ہوئی جمع پونجی بھی نکال لی جو صرف 18000 فرینس تھے اب باقی جو پیسے ہیں وہ ادھار لینے پڑیں گے اور اس نے پھر بیچارے نے ادھار لینا شروع کرا ایک بندے تھے ہزار فرینس لیے دوسرے بندے سے لیے تھری لویس دیر یہ یوں کہہ لیں کہ یہ کہہ لیں کہ فائیو بوروز ہیر اور فائیو بوروز دیر یعنی یہ لویس کا لکھا ٹائپنگ مسٹیک ہوگئی کوئی ہلکی سی ملتہ بنانے ملتہ فائیو جو ہے فرینس یہاں سے لیے تھری فرینس وہاں سے لیے ہی گیو نوٹس اور اس نے کمیٹمنٹ کر لیا لوگوں سے ایگریمنٹ کرا میڈ روینس ایگریمنٹ اور روینس سے مراد یہ کہ طبعہ کن ایگریمنٹ کرے یعنی لوگ بلیک میل کر کے پیسہ دے رہے تھے deal وید اشیرز اشیرز سے مراد کیا ہوتا یعنی کہ جو سود لینے دینے والے لوگ نہیں ہوتے سود پر اس نے پیسے لیے ادھار جہاں سے مل جاتا ہے سود پر اور ہر جگہ سود پر اس نے پیسے لیے اب دائی سے جتنا پیتہ لے رہے ہیں اس پہ اس سے زیادہ سود دینا پڑا جاتا ہے لیکن بارہ مجبوری ہے تو اس بیچارے نے سب کچھ کیا پھر لکھا اپنی پوری زندگی دعو پہ لگا دی رس سائننگ نوٹ ویڈاؤ نوئنگ اف ہی کود ایور آنر دیم یعنی اس نے وہ ایگریمنٹ سائن کر لیا جس کا اس کو خود نہیں پتہ تھا کہ کیا میں اس کو پورا کر پاؤں گا اور کہا جا رہا ہے کہ خود بھی بجارہ پریشان تھا کہ پتنی کہاں سے پیسے آئیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ مطلب قیامت ٹو ٹی وی اس کی اوپر نا بائی دا پروسپیکٹ آف ایوری فیزیکل پرائیویٹ ایوری مورل ٹوچر ہی وز آب آوٹ سفر اگر یہ کمیٹمنٹ جو ادھار لے لے کمیٹمنٹ کرتا اگر اس کو نہیں پورا کرتا تو اس کو پرائیویٹ آف فیزیکل پرائیویٹ پرائیویشن بھی ہو سکتی تھی اور اس کے علاوہ ٹوچر مل سکتا تھا جیل بھی ہو سکتی تھی بار سب کچھ برداشت کرنے کے باد سارے کمیٹمنٹ کرنے کے باد پیسہ لینے کے باد سود پر انٹرس پر سہی نا یہ واپس پہنچتا ہے نیکلیس والے کے پاس نیکلیس لیتا اور اس کے کاؤنٹر بھی چھتیس ہدار فرینس رکھتا ہے جب مادام لویزل کو میڈم لویزل یعنی میسس لویزل میسر لویزل کی وائیف جا کے وہ نیکلیس جو ہے نیکلیس بیک میڈم فروسٹیر سیل کوڑ لی جب یہ جا کے میڈم فورسٹیر کو جا کے نیکلیس دیتی ہیں تو بڑے کہتے ہیں کہ بڑا کوڑ اس سے کہتے ہیں کہتے ہیں آپ نے بہت دیر کر دی اس کو واپس کرنے میں مجھے ضرورت پڑھ سکتی تھی آپ اتنا لیٹ لے کے آئی ہیں تو یہ بیچاری ٹوپی ڈرام کرتی ہے کہتے ہیں اب ہو کیا رہا ہے اب وہ اتنا غصہ دکھا رہی ہیں میڈم فورسٹیر کہ تم نے وعدہ خلافی کی ایک دن کہ دو ہفتے بعد تم لے کے آ رہی ہو ٹھیک ہے نا اب یہ بیچاری کچھ کہے مراد کیا ہے اب میڈم فورسٹیر نے کیا گرا انہوں نے ڈببہ تو کھولا نہیں کیونکہ زائد سی بات ہے دوست ہے اگر یہ ڈببہ کھول لیتی میڈم فورسٹیر تو کیا پر چل جاتا سب سے باری بات ہے ان کو سب 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 چل جاتی کہ تو وہ والا ہاری نہیں ہے اور پھر وہ کیا سوچتی ان کے بارے میں کیا کہتی ان کو کیا وہ یہ سمجھتی کہ اس کی جو دوست چور نکلی ہے بارل ہاروار دیکھ کر ٹوپی ڈراما کر کے بغیر ڈببہ کھلوائے خاموشی دے چپکا کے یہ واپس آگئی اب اس کے بعد ہار تو چکا دیا انہوں نے اب وہ جو ہار چکانے کے دوران جو پیسے ادھار لیے تھے ہر مہینے اس کا انٹرس بھی پے کرنا ہے اس کی قسط بھی پے کرنا ہے دسیوں لوگوں سے پیسے لیے تھے ان دسیوں لوگوں کو انٹرس دینا ہے تو کہا جا رہا ہے اب ان بچاروں کی زندگی کا ورس دور اسٹارٹ ہو رہا ہے تو کہہ رہے میڈم لویزل جو ہے اب وہ جانتی تھی کہ ہماری زندگی ہوریبل لائف جو ہے ہماری غربت کی وہ اسٹارٹ ہوگی پہلے تو زائد سے بات انہیں گھر پہ کام کرنے والی آیا کرتی تھی اب زائد سے بات اپنے کھانے کو نہیں تو نوکرانی ہوں سے پیسے دیں گے تو انہوں نے اپنی نوکرانی کو بھی نکال دیا جہاں یہ رہتے تھے تھے تھوڑے بہتر فلیٹ میں وہ انہوں نے چھوڑ دیا اور اس سے بھی گھٹیا ترین علاقے میں جا گھٹیا ترین گھر لیا انہوں نے بس ایک سملو چھت انہوں نے سملو کرائے پہ لے لی بلکل کھچارا تھی دکیہ نوسی تھی تھی اب اس کو اپنے گھر کے کام خود کرنے پڑ لی تھے اور زائد سی بات مشکت بترین کام کے نالیاں بھی صاف کر رہے تو بیسن بھی صاف کر رہے تو برطن بھی صاف کر رہے تو پانچ پوچھا بھی لگا رہے جھاڑو بھی دے رہے اور اب کیا ہو رہا ہے برطن دھونے پڑھ لیں خوبصورت سے ناخون جو تھے اب اس کو رگرنے پڑھ رہے برطنوں کو ساف رائپنز وغیرہ ان کے بارٹم کو یہ ناخون سے خرج خرج کے جن کو یہ بڑا نفاس سے رکھا کرتی دی یعنی کہ گندی سندین نالی ہیں صاف لائننز نہیں لائنز ہیں بسی گلت ہو گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بلکہ چلے ابھی ہاتھ کے ہاتھ ہم صحیح بھی کر دیتے ہیں اس کو ایک منٹ چلے بات میں کر دیں گے تو لوجک کیا بتانے کی تو پہلے تو اس ورڈ کو ہم صحیح کر دیتے ہیں یہ ہے ڈرٹی لائنز